بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو موڈرن کوڈز آج ویب ڈیزائننگ کے لیکچر نمبر فورٹین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹیبل ٹیک کو یوز کرتے ہوئے ایک ریزلٹ کارڈ بنایا تھا تو آج بھی ہمارا ٹارگیٹ ٹیبل ٹیک ہی ہوگا جس میں رہتے ہوئے ہم ایک ایمیج گیلری بنائیں گے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ ٹیبل ٹیک کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ ایمیجز بھی کال کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ایڈیٹر پہ اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کام تو ایڈیٹر اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہم بیسک سٹرکچر بناتے ہیں اچ ٹی ایمیل کا وہ بنا لیتے ہیں ہیڈ ٹیک سٹارٹ ہیڈ ٹیک کلوز اور اس کے انسائیڈ پہ ٹائٹل ٹیک سٹارٹ ٹائٹل ٹیک ٹائٹل ٹیک کلوز اور ہیڈ کے بعد بوڈی سیکشن جس میں ہمیں کام کرنا ہوتا ہے بوڈی ٹیک سٹارٹ اور بوڈی ٹیک کلوز آج بوڈی ٹیک کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے بتا تو چکا ہوں میں آپ کو ٹیبل ٹیک کو یوز کرتے ہوئے ایک ایمیج گیلری بنائیں گے تو وہ ہم کیسے بنائیں گے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹیبل ٹیک لکھتا ہوں ٹیبل ٹیک کو کلوز بھی کرتا ہوں اس کے انسائیڈ پہ سب سے پہلے ہمیں لکھنا ہوتا ہے رو بنانی پڑتی ہے جس کے لیے ہم لکھتے ہیں ٹی آر کا ٹیک اور ٹی آر کا ٹیک کو کلوز بھی کرتے ہیں اس کے انسائیڈ پہ ہمیں رو بھی چاہیے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم ٹی ڈی ٹیک سٹارٹ اور ٹی ڈی ٹیک کلوز اس کے اندر ٹیکس لکھتے ہیں جو ہمارا آج کا کام ہے ایمیج گیلری اس کو سیف کرتے ہیں ڈسکٹوپ پہ ہی میں اس کو سیف کرتا ہوں انڈیکس ٹوٹ فائل ٹیپ اس کی اچ ٹی ایمیل کے ساتھ میں ہمیشہ فائل انڈیکس کے نام سے سیف کرتا ہوں کیونکہ یہ میری عادت ہے کہ اور یہ عادت بھی ہے اور ویسے بھی ہم ہمیشہ ویب کا جو سب سے پہلا پیج ہوتا ہے اس کو انڈیکس نیم دیتے ہیں کیونکہ انڈیکس نیم آٹومیٹک ری لوڈ ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آگے آپ کو بھی بتاؤں گا کہ ہم انڈیکس کے علاوہ کچھ بھی لیک سکتے ہیں جیسے کہ آج میں لیک دیتا ہوں اس کو گیلری پیج ہے تو گیلری ڈوٹ اس کی فائل ٹیپ ایچ ٹی ایمیل کیونکہ ہمارے پاس آج ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی پیج ہے تو انڈیکس پیج کی ضرورت نہیں ہے تو جو پہلے کام کیا ہے اس کا پریویو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح صرف ٹیکس لکھایا ہوا آیا ہے کوئی بورڈر نہیں بنا کیونکہ میں نے ٹیبل میں کوئی بورڈر نہیں دیا تو بورڈر کا اٹریبیوٹ یوز کرتے ہوئے تھری پکسل کا بورڈر دے دیتے ہیں اب یقیناً بورڈر بن جائے گا یہ دیکھیں اس کو میں زوم کر رہا ہوں اور اس کو تھوڑا سینٹر میں لے کرانے کے لیے اس کی الائیمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سینٹر میں آ چکے ہو رہا ہے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیبل تھوڑا امجی سے سٹارٹ ہو تو آپ ٹیبل سے پہلے کچھ بریک کے ٹیگ لگا سکتے ہیں جس سے یہ تھوڑا سا نیچے کی طرف میں ہو جاتا ہے تو اب سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پہلی رو تو ہمارے پاس ڈن ہو گیا جس میں ہم ایزا ہیڈنگ ہم نے اس کو لکھ لیا ہے ایمیج گیلری لکھ لیا ہے اس میں نیکسٹ رو بناتے ہیں اس کے لیے اگلا ٹی آر ٹیگ سٹارٹ اور ٹی آر ٹیگ کلوز آج مجھ سے کچھ زیادہ ہی مستیکس ہو رہی ہیں تو اس کے لیے معذرت ٹی ڈی ٹیگ سٹارٹ اور ٹی ڈی ٹیگ کلوز کلوز ہو جا پا پا تو اس کے اندر میں نے جو اچھ کام کرنا ہے تو میں نے دیکس ٹاپ پہ اپنے پاس ایک فولڈر بنایا ہے ایمیج اس کے نام سے جس کے اندر میں نے یہ کچھ ایمیجز رکھی ہیں آج میں ان کو کال کروں گا میں آج بنا لیتا ہوں یہ میرے پاس ٹوٹل سکس ایمیجز ہیں تو میں دو کو ایک چلیں تین کو پہلی رو میں اور تین کو نیکسٹ رو میں تو اس کے لیے چلتے ہیں اپنے ایڈیٹر میں اور پہلی پکچر جس کا نیم ہمارے پاس ہے ڈیسک ٹاپ اس کی فائل ٹیپ دیکھ لیتے ہیں اس کی فائل ٹیپ ہے جے پی جی تو اس کے لیے چلتے ہیں اپنے ایڈیٹر پہ اور یہاں ٹی ڈی کے سینٹر میں جو ہم نے نیکسٹ رو یعنی کہ جو دوسرے رو بنائی ہے ٹیر ٹیگ لگا کے اس کا پہلے کالم میں ہم پہلی پکچر کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ایمیج اپلوڈ کرنے کے لیے ٹیگ ہے ایمیج ایس آر سی is equal to inverted commas اور پکچر کا نیم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہے ڈسک ٹاپ اور اس کی فائل ٹیپ میں آپ کو پھر سے لکھا دیں اس کی فائل ٹیپ ڈاٹ جے پی ای جی ہے تو چلتے ہیں ایڈیٹر پہ اور ایس آر سی کے بعد ہم لکھتے ہیں ایمیجز جو فولڈر ہے اور اور فیکچر بہت بڑی ہے تو اس کا سائز چھوٹا کرنے کے لیے ایمیج ٹیگ میں جا کے اس کی ہائٹ اور ویٹ کو کنٹرول کر لیں گے ہائٹ کے اٹریبیوٹ سے ہائٹ کو کنٹرول کریں گے جو کیا ہم رکھ دیتے ہیں ٹو ہنڈرڈ اور ویٹ ویٹ اس کی ٹو ہنڈرڈ ہی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو اگر آپ کو زیادہ لگ رہی ہو تو میں اس کو ہنڈرڈ ہنڈرڈ کر دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے مقصد صرف آپ کو سمجھانے کا ہے تو یہ دیکھیں اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک رو میں تین پکچرز کال کرائیں گے تو ایسے ہی ایک اور کولم ٹیگ سٹارٹ کرتے ہیں ٹی ڈ ٹیگ سٹارٹ اور ٹی ڈ ٹیگ کلوز اس کے انسائیڈ پہ پھر سے ایمیج ٹیگ یہ میں کام کرتا ہوں یہ جو ایمیج ٹیگ میں لگا ہے اس کو کوپی کر لیتے ہیں اس کو کوپی کر کے یہاں پیسٹ کرتے ہیں بچاتے ہیں اپنا کنٹرول ایس کرتے ہیں تو یہ ایک پکچر دو دفع ہو گئی کیونکہ میں نے چینج نہیں کیا اس کا نیم دوسری پکچر ہم دیکھتے ہیں اپنے پاس فولڈر میں اس کا نیم کیا ہے یہ ہیڈ فون اس کا میں کوپی کر لیتا ہوں اور اس کی بھی فائل ٹیپ دیکھ لیتے ہیں اس کی بھی فائل ٹیپ جے پی جی ہے تو اس نیم کی جگہ ڈسک ٹاپ کی جگہ اس دفعہ ہم ہیڈ فون کی پکچر کو کال کریں گے تو یہ دیکھیں براؤزر میں جا کے ایف فائف تو یہ دو ایمجز ہو گئیں اب میں تیسری ایمج بھی کال کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو ایک مسئلہ دکھاتا ہوں کہ مسئلہ کیا آ رہا ہے اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ کو نظر آ چکا ہوگا تو تھرڈ کالم یعنی کہ تھرڈ ٹی ڈی ٹی سٹارٹ اس کے اندر پھر سے ایمج کا ٹیگ کوپی کرتے ہوئے وقت کو بچاتے ہوئے اس میں پیسٹ کرتے ہیں اور پکچر ہمیں تھرڈ پکچر کونسی ہے ہمارے پاس وہ دیکھنی ہے کی بورڈ کی اس کا بھی نام کوپی کر کے پروپرٹیز دیکھ کے اس کی بھی جے پی ای جی تو اچھی بات ہے کہ سب کی ٹائپ ایک ہی آ رہی ہے اس کی جگہ اس کا نام پیسٹ کریں گے کنٹرول اس کر کے اس کا پریویو دیتے ہیں براوزر بے تو یہ دیکھیں اب مسئلہ جو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے فرسٹ رو میں صرف ایک کالم بنا ہے جو کہ یہاں پہ آکے ختم ہو چکا ہے اور جو سیکنڈ رو ہے اس میں ہمارے پاس ایک دو اور تین کالم ہے اور نیچے یعنی کہ سیکنڈ رو میں تین کالم لگانی کی وجہ سے ہماری جو فرسٹ رو کا ایک کالم ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا تو اس کو اس کے برابر کرنے کے لیے یعنی کہ پہلی رو کا جو ایک کالم ہے اس کو سیکنڈ رو کے تین کالم کے برابر کرنے کے لیے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں ایک ٹیک بتایا تھا کہ ہم اس ٹیڈی کے اندر جا کے ایک ٹیک میں سوری اٹریبیوٹ بتایا تھا جس کا نام ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس ایک کالم کو ایک دو تین کالم کے برابر سپین کرنا ہے تو ہم کال سپین میں لکھیں گے ٹری کنٹرول ایس پرکس کا پریو دیکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں تو یہ کالم جو تھا پہلی رو کا پہلا کالم دوسری رو کے تین کالم کے برابر ہو چکا ہے اب ایسے ہی میں اس جو میں نے جو ایمیج گیلری جو کچھ ٹیکس لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا سینٹر میں آئے تو ٹری ٹیک کے اندر رہتے ہوئے میں اس کو الائن اس ایکوال ٹو سینٹر کر لوں گا تو یہ دیکھیں ایسے ہی اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایمیج گیلری جو ٹیک ہے یعنی کہ جو ٹیکس لکھا ہے اس کو تھوڑا سا ہائیلیٹ کریں تھوڑا سا ابرہ ہوا نظر آئے تو آپ اس کے سٹارٹ میں ایچ ون ٹیک سٹارٹ یعنی کہ ہیڈنگ ٹیک سٹارٹ اور اس کے اینڈ پہ ایچ ون ٹیک یعنی کہ ہیڈنگ ٹیک کلوز کریں اب ایف فائف کروں تھوڑی سی ٹیکس جو ہے وہ بڑا ہو چکا ہے تو بناتے ہیں اپنی نیکسٹ رو تو نیکسٹ رو بنانے کے لیے ٹی آر ٹیک سٹارٹ اور ٹی آر ٹیک کلوز اور اس کے اندر رہتے ہوئے ٹی ڈی ٹیک سٹارٹ کریں گے اور ٹی ڈی ٹیک کلوز کریں گے تو ٹی ڈی ٹیک ملک لاتا ہوں اب اس کے اندر ہمیں پھر سے ایک ایمیج کال کرنی پڑے گی تو اس کے لیے ہم یہ ایمیج کا ٹیک جو ہم نے لگا چکا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو کوپی کرتے ہیں یہاں پیسٹ کرتے ہیں اور صرف ایمیج کا نیم نیکسٹ ایمیج جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایل سی ڈی کے نام سے اس کی بھی پروپرٹیز دیکھتے ہیں اور یہ بھی جی پی ای جی ہے اچھی بات ہے ایل سی ڈی تو جو یہ ایمیج کا نیم ہے ڈیسک ٹوپ اس کی جگہ ایل سی ڈی کنٹرول ایس کر کے براوزر پہ جا کے ری فریش کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے کوری میں جا گئی ایسے ہی آخری دو ایمیجز بھی کال کر لیتے ہیں اکٹے ہی نیکسٹ کالنم کے لیے نیکسٹ ٹی ڈی ٹی سٹارٹ اور ٹی ڈی ٹی کلوز ایک اور ہمیں تیسرا ٹی ڈی بھی چاہیے ہوگا تو ٹی ڈی ٹی سٹارٹ ٹی ڈی ٹی کلوز اور ایمیج کا ٹی کپی کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اب ٹی لکھ جو لیا ہے کنٹرول سی اس میں پیسٹ اور نیچے بھی پیسٹ اب ہمیں کام صرف یہ کر رہا ہے کہ یہ جو ایمیجز کے نیم ہیں یہ چینج کر رہے ہیں تو فولڈر میں جا کے دیکھتے ہیں نیکسٹ ایمیج کونسی ہے نیکسٹ ایمیج ہے ماوس کی اور اس کی پروپرٹیز بلکل جی جے پی جی ہی ہے پروپرٹیز میں اس کی فائل ٹیپ دیکھنا لازمی ہے میں آپ کو یہ کچھ چیزیں جو سکھا رہا ہوں جو پوائنٹس ہیں وہ آپ خود پک کیجئے گا کیونکہ میں تھوڑا سا آج کام تیز کر رہا ہوں کیونکہ لاسٹ لیکچر بھی بہت نینتھی ہو گیا تھا اور یہ لاسٹ پکچر کا نیم اور اس کی بھی فائل ٹیپ یہ دیکھیں جے پی ای جی ہے اس کا بھی نیم ایک ٹو سے اور یہ کنٹرول سے اس کو کافی کیا ایڈیٹر میں جا کے پیسٹ کیا یہاں پہ کنٹرول ایس کر کے براوزر پر اس کا پریوی اوپن کر دیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہر ایمیج کارل ہو چکی ہے یہ پہلی ایمیج سے دوسری تیسری چوتھی پانچویں اور چھویں یہ ہمارے پاس ایک ایمیج گیلری تیار ہے ایمیج گیلری کا جو سب سے پہلا جب ہم نے ٹی آر بنا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا میں نے آپ کو ذکھایا تھا کہ آپ بی جی کلر لکھیں اس ایکول ٹو کوئی بھی آپ کلر اگر آپ کو یاد ہو تو جیسے کہ میں سکائے بلیو لکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے اس والے کولم کا اس کا بلو ہو چکا ہے ایسے ہی آپ اگر میں یہاں ٹیبر کی تھوڑی سی ویٹ زیادہ کر دیتا ہوں ہائٹ میں اس کی آٹو پہ رکھتا ہوں اور ویٹ اس کی زیادہ کر لیتا ہوں جیسے کہ ہم نے یہاں تقریباً اس کی جو ویٹ آٹومیٹک جو آ رہی ہے جو ہم نے یہاں پہ رکھیے وہ سو مطلب کہ دو سو تین سو تو میں اس کو ڈبل کر لیتا ہوں سیکس انڈرڈ تو یہ دیکھیں ہر ایمیج کو زیادہ زیادہ جگہ مل گئی اور سینٹر میں کرنے کے لیے بھی نہیں ایمیجز کرتے ہیں فیدہ اٹھاتے ہیں اس ٹیڈی میں پیسٹ کرتے ہیں اس سے اگلے ٹیڈی میں پیسٹ کرتے ہیں اور ایسے ہی باقی ٹیڈی میں بھی پیسٹ کر دیتے ہیں اس سے ہو گئی ہے کہ جون سی ہم ایمیجز کال کر رہے ہیں جس بھی ٹیبل کے کولم میں تو وہ ساری سینٹر میں آئیں گی اور ہماری جو ایمیج گیلری ہے وہ تھوڑی سی اچھی دیکھے گی تو آج کا جو ہم نے ٹیگ ٹیگ تو خیر وہ ہی تھا ٹیبل ٹیگ ہی تھا ٹیبل ٹیگ میں رہتے ہوئے نیا کام کیا ہے ایمیج گیلری بنائی ہے امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ